پاکستان بھیانک آردھک سنکٹ کے دور سے گجر رہا ہے اور دیش میں مہنگائی اپنے چرم پر پہنچ گئی ہیں پاکستانی جنتہ کو آٹا چائے جیسے ضروری خادیان بھی نہیں مل پا رہے ہیں یہی نہیں ان کے دام آسمان پر پہنچ چکے ہیں عالم یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے شخت سالی کہیں جانے والی سینہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی آتنکیوں کے خلاف سینک کاروائی کر سکی جو اس کے سینکوں کا خون بہا رہے ہیں اس بھی چین نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان میں اپنے دوتاواز کے کانسلر سیکشن کو تکنیکی وجہ سے آہستہی روپ سے بند کرا رہا ہے چین کے اس اعلان سے پاکستانیوں کو ویجہ لینا مشکل ہو جائے گا پاکستانی میڈیا کے مطابق چین کے دوتاواز نے اس قدم کو اٹھانے کے پیچھے کوئی خاص قارن نہیں جاتایا چین نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کانسلر سیکشن کو پھر سے کب کھولا جائے گا چینی دوتاواز نے اپنے ادھکارک ویب سائٹ پر جاری نوٹس میں اعلان کیا کہ کانسل سیکشن کو بند کیا جارہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تیرہ فروری سے شروع یہ بندی اگلے آدیش تک جاری رہے گی اس بھی چین نے اپنے ناغریکوں کو یہ بھی چتاؤنی دی ہے کہ ویسرکشہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں رہنے کے دوران بہت ہی زیادہ سترک رہے ہیں شنیوار کو جاری نوٹس میں چینی ویدیش منترالے کے کانسل ویبہاگ نے اپنے ناغریکوں کو چتاؤنے دی کہ پاکستان میں ان کے سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے چین سرکار نے یہ قدم ایسے سمیمہ اٹھایا ہے جب ایک دن پہلے ہی شہباز سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دیش کے ناغریکوں اور ویدیشیوں سبھی کی سرکشہ کرے گی پاکستان کے گری منتری رانہ سناؤلہ نے گوادر میں بارہ فروری کو ادھکاریوں کو نیدیش دیا کہ وہ پاکستانیوں اور ویدیشی ناغریکوں کو پوری سرکشہ مہیا کرائے گا رانہ سناؤلہ نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں ویبین پروزیکٹ میں کام کر رہے چینی ناغریکوں کو پوری سرکشہ مہیا کرائے گا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس دیشہ میں کسی بھی لاپروہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا پاکستانی گری منتری کے اس اشواسن کے بعد بھی چین کو بھروسہ نہیں ہو رہا ہے اور اپنے ناغریکوں کو بہت الٹ رہنے کے لیے کہا ہے پاکستان میں بلوچ ویدروہی چینی ناغریکوں کے خلاف لاغتار حملے کر رہے ہیں پچھلے دنوں ٹی ٹی پی آتنگ کیو ایک مسجد پر حملہ کر کے قریب سو لوگوں کو مار دیا تھا ان میں سے زیادہ تر پولیس کرمی تھے مانا جا رہا ہے کہ ان سب سے چین کی سرکار گھبرائی ہوئی ہے اور اسے اپنے ناغریکوں کو چتاؤنی جاری کرنی پڑی ہے بتا دی کہ پاکستان میں لاغتار آرٹھک سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ پاکستانی سرکار لاغتار ٹیکس بڑھا کر اپنی آمدنی کو بڑھانے کی جگت میں لگی ہوئی ہے بلکنی ہے کہ پاکستان میں فاسس فیول یا انرچی کی قیمتوں بڑھوتے ہیں انتراشتی مدرکوش کی طرف سے رکھی گئی شرطوں کی اتھین ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی اسوان کو پورا تو کیا جا رہا ہے لیکن اس کے چلتے پاکستان میں مہنگائی بھی اور بڑھے گی وہاں پہلے دودھ کی قیمت دو سو چودہ روپے پرتی لیٹر تک جا پہنچی ہے چکن کا دام سات سو اسی روپے پرتی کلو گرام تک پہنچ چکا ہے بیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھنے کے بعد یہ استثیتی اور بگر سکتی ہے کیونکہ پاکستانی جنتہ پہلے سے ہی مہنگائی کی مار جن رہی ہے اور اوپر سے اس سرکار کی طرف سے لگتار مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے ایسے میں عام جنتہ کا حال کافی برا ہو گیا ویڈیو ڈیسک امروچالا.کوم لائک کریں